موسیقی موسیقی محترم ناظرین میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اختلافات کے اسباب کیا ہیں ہماری بات چل رہی تھی اس کا ایک اہم سبب میاں بیوی کا ایک دوسرے کا حقوق ادا نہ کرنا شریعت اسلامیہ نے دونوں کے ذمہ حقوق متعین کیے ہیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق ادا کرے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اگر کسی میں کمی پائی گئی تو زندگی کی اس سفر میں اختلافات لڑائی جھگڑے ناچاکیاں نفرتیں عداوتیں پیدا ہوں گے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کا یہ سفر خوشگوار طریقے سے انجام پائے تو میاں بیوی دونوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنی حقوق کو بہت سنو خوبی انجام دے آج ہم دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں نماز روزے کے بڑے پابند ہوتے ہیں اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بڑے پابند ہوتے ہیں لیکن بیوی بچوں کی حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہ نظر آتے ہیں یہ نظریہ یہ فکر یہ سوچ صحیح نہیں ہیں جس طریقے سے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اس کو راضی کرنی کی کوشش کریں اسی طریقے سے ہمارے اوپر اور بھی بہت سارے حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں اور بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر کس قدر ہیں شریعت اسلامیہ نے اس جانب کیسی توجہ دلائی ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے سی بخاری شریف کا ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات بھائی چارہ کرایا تھا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جگری دوست تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاخات کے لئے ان کے گھر جاتے ہیں اتفاق کی بات کی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے ان کی بیوی گھر میں موجود تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیوی کو دیکھا کی وہ پراغندہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں زیب و زینت جو ایک عورت کی پہچان ہے ان کے اندر نظر نہیں آ رہی تھی پوچھا کیا بات ہے تم نے اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے امی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آخر میں زینت اختیار کروں تو کس کے لئے تمہارے دوست ابو دردہ کو میرے بارے میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی تو آخر میں کس کے لئے زینت اختیار کروں ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اپنے دوست سلمان فارسی کو اپنے گھر میں دیکھ کر خوش ہو گئے کھانا تیار کرایا دسترخان لگایا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کے لئے کہا سلمان فارسی نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم ہمارے ساتھ کھانے کے لئے نہ بٹھو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نفلی روزہ رکھا ہوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روزہ توڑ کر کے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی کے ساتھ کھانا کھائے بعد میں رات ہوئی سونے کے لئے چلے گئے کچھ دیر کے بعد جب ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ سلمان فارسی سو گئے ہوں گے تو وہ خیام اللہ علیہ کے لئے اٹھتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو دردہ سے کہا کہ جاؤ ابھی سو جاؤ تھوڑا آرام کرو پھر وہ سونے کے لئے چلے گے پھر کچھ دیر کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ سلمان فارسی اب سو گئے ہوں گے تو خیام اللہ علیہ کے لئے اٹھیں اور پھر دوبارہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ ابھی سو جاؤ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست ابو دردہ سے کہا کمیل آن اب اٹھو عبادت کا وقت آ گیا فصل لیا دونوں خیام اللیل کی رات کی نماز سے فارغ ہوئے اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست ابو دردہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا انہ لربکا علیہ کا حق ولنفسکا علیہ کا حق ولی اہلکا علیہ کا حق فعاتے کل لذی حق حق کہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا حق ہے تو تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم سب کے حقوق ادا کرو یہ واقعہ گزرنے کے بعد ابو دردہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ ذکر کیا کہ آج تو تو میرے دوست ابو سلمان فارسی نے میرا روزہ بھی توڑا دیا اور رات پھر میں خیام اللیل کرتا تھا مجھے رات پھر خیام اللیل کرنے سے روکا اور ایسی سی مجھے نصیحت کی ہے پورا واقعہ سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ سلمان سلمان نے بنکل سچ کہا اس واقعے میں آپ غور کریں کہ کس طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھایا کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر رب کا حق ہے ہمارے نفس کا حق ہے اسی طریقے سے ہمارے اوپر ہماری بیوی کا حق ہے اس لیے صرف اللہ کا حق ادا کرنا نماز روزے کے پیچھے پڑے رہنا اور بیوی بچوں کے حقوق سے غافل ہو جانا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے جہاں ہمارے اوپر اللہ کے حقوق ہیں تو ہمارے اوپر ہماری بیوی کا بھی حق ہے ہم اس حق کو بھی ادا کریں اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ دن بھر ہمیشہ مسلسل روضہ رکھتے ہیں اور رات بھر وہ خیام اللیل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں مجھے ایسی خبر معلوم ہوئی ہے کیا یہ بات صحیح ہے انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو منع کیا اور کہا فلا تفعل ایسا مت کرو سم وَأَفْتِر وَقُم وَنَم کبھی روضہ رکھو کبھی نہ رکھو اور رات میں سو اور خیام اللیل کرو کچھ دیر سو اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے خیام اللیل کرو فَإِنَّ لِي جَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّ اس لئے کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے وَإِنَّ لِي عَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّ اور تمہارے اوپر تمہارے آنکھ کا حق ہے وَإِنَّ لِي زَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَّ اور تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا حق ہے تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا حق ہے اس لئے سارے حقوق ادا کرو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تلنہوں کو یہ بات سمجھائی کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر رب العالمین کا حق ہے وہی ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنے بیو بچوں کے حقوق بھی ادا کریں اللہ رب العالمین کے حق کی ادائیگی کے ساتھ بیو بچوں کا حق ادا کرنا یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہم کسی بھی حال میں بیو بچوں کے حقوق سے غافل نہ ہو جیسا کہ سماج میں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ نماز روزے میں بہت پابند نظر آتے ہیں لیکن بیو بچوں کے حقوق میں وہ کمی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ہمارے بیوی کا بھی حق ہے اور اس حق کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ مثالی مومن کی پہچان ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ثابت ہونا چاہیے اسی طریقے سے مردوں کی بھی حقوق ہیں عورتوں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کریں اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو پہچانے اور ایک شوہر کا جو مقام ہے اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنی کی کوشش کریں اور یاد رکھے کہ ایک عورت پر اس کے شوہر کے بڑے عظیم حقوق ہیں اور ایک خاتون کو ان حقوق کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور کسی بھی حال میں شوہر کے حقوق میں کوتا ہی نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کوئی بھی عورت اس وقت تک رب العالمین کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کریں ایک عورت اپنی نمازوں کے ذریعے اپنی عبادتوں کے ذریعے اگر وہ چاہے کہ میں رب العالمین کا حق ادا کرلوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تک وہ رب کے حقوق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مادہ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کری اس لیے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھے کہ اس کے اوپر اس کے شوہر کا حق کتنا عظیم ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خواتین کو ماں اور بہنوں کو اس بات تر غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو جنت اور جہنم بتایا ہے ایک عورت کے لیے اس کا شوہر جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اب اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو اس کی خدمت کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس کے حقوق کو ادا کر کے وہ جنت کما سکتی ہے اور اگر چاہے اس کی نافرمانی کر کے اس کے حقوق کو پورا نہ کر کے اس کے حق میں کمی کر کے وہ جہنم اپنا ٹھکانہ بنا سکتی ہے ایک مرتبہ حسین بن نحسن رضی اللہ عنہ کی پھوفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے حاضر ہوئی جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون سی عورت ہے اور آپ نے پوچھا کیا وہ ان کے شوہر ہیں تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا سلوک اور برتاؤں کیسا ہے تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہو تو انہوں نے کہا اے اللہ کی رسول میں ہر ممکن اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں کسی بھی طریقے سے ان کی خدمت میں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہونے دیتی اپنی طاقت مر ہر ممکن میں ان کی خدمت بجا لاتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَانْظُرِي أَيْنَا أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَا رُكَ تم اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تم اپنی شوہر کی نظر میں کیسی ہو تم اچھی طرح سے غور کر لو کہ تم اپنے شوہر کی نظر میں کیسی ہو اس لئے کہ تمہارا شوہر تمہاری لئے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے تم اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے اپنے سلوک اور برطاؤں کے ذریعے اپنی اطاعت اور فرمابرداری کے ذریعے اپنی خدمت کے ذریعے اگر چاہو تو جنت کما سکتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے تم اپنا ٹھیکانت جہنم بھی بنا سکتی ہو اس سے بھی شوہر کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے ترمیزی کے حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كُنْتُ عَامِرًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْعَتَا أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا کتنی عزیم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے لیے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے لیکن اسلام میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے اس لئے عورت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے اس بات کو بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے حقوق کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک عورت پر شوہر کے حقوق کتنے عظیم ہیں اور ایک خاتون کو اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے ان حقوق کو جاننے کے بعد میع بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو کماہ کہو ادا کرنے کی کوشش کریں شریعت اسلام یعنی ہم کو جو ذمہ داری دی ہے ایک دوسرے کے تہین اپنی ذمہ داریوں کو بہت سنو خوبی انجام دیں اگر ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بہت سنو خوبی انجام دیں گے شوہر اپنے حقوق ادا کرے بیوی اپنے حقوق ادا کرے تو انشاءاللہ زندگی کی اس سفر میں ہمیں حقیقی چین و سکون حاصل ہوگا لیکن اگر کوئی اپنے حقوق میں کمی کرے تو یاد رکھیں کہ زندگی کی اس سفر میں ازدواجی زندگی میں اختلافات پیدا ہوں گے لڑائی جھگڑے ہوں گے نفرتیں پیدا ہوں گی ناچاخیاں اور اختلافات ہوں گے اس لیے میاں بیوی کو اپنا حق ادا کرنا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ ایک اور اہم بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ نکاح شادی بیعہ ایک پختہ اہد و پیمان کا نام ہے جب ہم شادی کرتے ہیں تو شادی کے وقت میاں بیوی سے اہد و پیمان لیا جاتا ہے شوہر اس بات کا اہد کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کروں گا بیوی اس بات کا اہد و اخرار کرتی ہے میں اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کروں گی اور انہیں چاہیے کہ اس اہد و پیمان پر خائم رہیں اور اس اہد کو پورا کریں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَيْفَ تَعْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْدُكُمْ اِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا امام ابن جریر تبری رحمہ اللہ اس آیت میں مِيثَاقِ غَلِيظ یعنی پختہ اہد و پیمان سے نکاح کے وقت لیا جانے والا اہد و پیمان مراد لیتے ہیں میاں بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ شادی کے وقت ہم نے جو اہد و پیمان لیا ہے ہم نے جو اہد لیا ہے اس اہد کو باقی رکھیں اس اہد پر قائم رہیں شوہر نے اپنی بیوی کے تعلق سے جو اہد کیا ہے اور بیوی نے جو اپنے شوہر کی تعلق سے نکاح کے وقت اہد کیا ہے اس اہد کو پورا کریں اس لئے کہ اہد و پیمان اور قور و قرار کو پورا کرنا یہ مومن کی صفت ہے مومن کی پہچان ہے قرآن مجید میں سورة المومنون میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر آٹھ میں مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا والذینہم لی اماناتہم وا اہدہم راعون مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اسی طرح میاں بیوی کے جھگڑے میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی ایک بڑی وجہ ہے ازدواجی تعلقات میں کمی جنسی حقوق میں کمی کرنا ہے شریعت اسلامیہ نے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح جیسا پاکیزہ اور محترم نظام ہمیں پیش کیا ہے جنسی خواہشات کی تکمیل یہ ایک فطری ضرورت ہے اس فطری ضرورت کی تکمیل کے لیے ہماری شریعت نے نکاح جیسا ایک مقدس پاکیزہ اور محترم نظام پیش کیا ہے حلال طریقے سے خواہشات کی تکمیل کو باعثِ عجر بتایا ہے اور یہ دونوں کا حق ہے کوئی اپنے حق سے روک نہیں سکتا ہے دونوں کی ذمہ داری ہے کی وہ اپنے حق کو ادا کریں اور یہ دونوں کا حق ہے کوئی اس حق سے دوسرے کو نہ روکیں خاص طور پر ترقی آفتہ اس زمانے میں جہاں پر فہاشی اور یعنیت بےہیائی بڑھتی جا رہی ہے فہاشی اور بےہیائی کے آلات موجود ہیں کالجوں اسکولوں بازاروں آفیسوں میں بےہیائی کے مناظر ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں ایسی صورت میں ایک شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی کی جنسی خواہشات کا لحاظ رکھے بیوی کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جنسی خواہشات کا لحاظ رکھے اور کسی کو گناہ میں پڑھنے سے بچائیں ورنہ اگر ہم ایک دوسرے کے خواہشات ان کے جذبات کا خیال نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے جیسا کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے اچانک آپ کی نظر ایک خاتون پر پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے واپس گھر آگئے اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور اس وقت زینب رضی اللہ تعالی عنہ چمڑے کو دباغت دینے کے لیے اسے مل رہی تھی ایک کام میں مشروف تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی حاجت کے لیے بلایا اور ان کے پاس گئے اور اپنی ضرورت سے فارغ گئے ضرورت پوری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَرْأَتَا تُقْبِلُوا فی سُورَتِ شَيْطَانِ وَتُدْبِرُوا فی سُورَتِ شَيْطَانِ ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں جاتی ہے فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ اِمْرَاتًا فَلِيَأْتِ اَهْلَهُ جب تم میں سے کوئی شخص گھر سے باہر نکلے اور اچانک کسی عورت تو اس کی نظر پڑ گئی تو وہ واپس اپنے گھر آجائے اپنے بیوی کے پاس آئے فَإِنَّ ذَالِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ اس لئے کہ جب وہ واپس گھر اپنے بیوی کے پاس جائے گا اور اپنی بیوی سے حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر لے گا تو اس کے دل میں جو جذبات بھڑک اٹھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اسے سکون حاصل ہو جائے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کیا تو معلوم کیا ہوا خاص طور پر اس زمانے میں جہاں پر ٹکنالوجی کے اس دور میں اور اوریانیت اور بہیائی کے اس ماحول میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جنسی خواہشات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر ہم ایک دوسرے کے جنسی خواہشات کا خیال نہیں رکھیں گے ممکن ہے اگر شوہر نے بیوی کے جنسی خواہشات کا خیال نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی حرام کا ارتکاب کر بیٹھے اگر بیوی اپنے شوہر کے جنسی خواہشات کا خیال نہ رکھے اس کے جذبات کا خیال نہ رکھے تو خوف اس بات کا ہے کہ کہیں وہ کسی بہیائی کا حرام کام کا ارتکاب نہ کر بیٹھے اس لیے اس سے اور ساتھی ساتھ ایک دوسرے کی جنسی خواہشات کا خیال نہ رکھنی کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جہاں آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں ناچاخیاں بڑھتی ہیں دشمنیاں بڑھتی ہیں وہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ شیطان کے دھوکے میں آگر کے وہ گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے اس لیے ایک دوسرے کو گناہ میں پڑھنے سے بچائیں اور ان کی جنسی خواہشات کا ان کے جذبات کا خیال رکھیں عورت اگر اپنے شوہر کی جنسی خواہشات کا خیال نہیں رکھتی ہے اس کے جذبات کا احترام نہیں کرتی ہے ایسی عورت کے لیے احادیث کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کے جنسی خواہشات اور جذبات کا احترام نہیں کرتی ہے اس کا خیال نہیں رکھتی ہے تو احادیث کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہیں کہیں پر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عورت پر اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے اور کسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی خاتون سے جنتی عورت جو حورعین کی شکل میں ہے وہ عورت ناراض ہو جاتی ہے اور کسی حدیث پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت پر صبح تک یا اس کے دوبارہ راضی ہونے تک فرشتے اس خاتون پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں تو اس لیے ایک عورت کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جنسی خواہشات کا خیال لکھے اور کبھی بھی اس کو اس حق سے نہ رکھے اللہ یہ کی کوئی شریع عذر اس کے پاس ہو مثال کے طور پر عورت مہواری کے ایام سے گزر رہی ہے زمان حیض میں ہے اور اس کا شوہر اس کو اس حالت میں اس سے اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے اسے مجبور کر رہا ہے تو ایسی صورت میں یا رمضان کا مہینہ ہے عورت روزے کے حالت میں ہے اور روزہ اس پر فرض ہے تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جذبے کی خدر کرتے ہوئے وہ روزہ توڑ دے یا ایک ہی زمان حیض میں اس کے خواہش پورے کرنے کی اجازت دے اگر عذر شرعی ہے تو عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کی بات مانے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تاعت لِمخلوق فی معصیت الخالق کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کے اطاعت کرے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی اگر چاہتے ہیں کہ زندگی کا یہ سفر پر سکون اور خوشگوار ہو تو ایک دوسرے کی جنسی حقوق کا خیال رکھیں اور ان کو ان کا حق دیں مزید اس تعلق سے ایک دوسرے کے جنسی حقوق سے مطالق جو جنسی حقوق کے ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی برتنے والی عورت کے لیے جو سخت وعیدیں احادیث کے اندر بیان کی گئے ہیں ان حدیثوں کو سننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم ان حدیثوں کو پیش کریں گے جن احادیث کے اندر ایسی سخت وعیدیں بیان کی گئے ہیں ایک عورت کے لیے جو اپنی شوہر کے جنسی کو پرکیف اور پرسکون بنائے اور ہر قسم کے اختلافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت رمائے آمین تخبر یا رب العالمین وصل اللہ علا نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہماری مدد کریں